اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اون پیج ایسیو کے بارے میں کہ اون پیج ایسیو کیا ہے اس کے بارے میں اس کی پوری ہنسری کو ہم جانیں گے اس کی تھیوری کو سمجھیں گے اور پھر پیکٹیکلی کیسے آپ ایک ویب سائٹ کی اون پیج ایسیو کر سکتے ہیں ان سب ایلیمنٹس کو ہم دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو یہ ویڈیو یہ ڈیٹیل ویڈیو ہونے والی جس میں کمپلیٹ ہم اے ٹو زی اون پیج ایسیو کو دیکھیں گے کہ کیسے آپ اس کو دیفرنٹ ٹرمس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی چیک لیسٹ کو دیکھیں گے اس میں جو چیزیں یوز ہوگی سارے چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پریکٹیکلی میں ایک آرٹیکل پبلش کروں گا آپ کے سامنے اس کو اپٹیمائز کروں گا اس کی ایسیو کیسے ہم نے امپروف کرنی ہے وہ ساری چیزیں تو ویڈیو وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلہ ہم دیکھتے ہیں ان پیج ایسیو میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں جسے ہم کہتے ہیں ان پیج ایسیو چیک لسٹ تو ان پیج ایسیو میں سب سے پہلے آپ نے کہا کی ورڈ ہوتا ہے اس کو یو آر ٹرمی یوز کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے ایورل کو شرط ایسے نمبر پہ آپ نے اپنے کی ورڈ کو ٹائٹل کے شروع میں یوز کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اپنے ٹائٹل تیک کے موڈیفائرز کو یوز کرنا ہوتا ہے کوئی پاور مورڈ وغیرہ یوز کر لیا کوئی اس طرح کی چیزیں ایڈ کر کے اپنے ٹائٹل کو مرضید اٹھریکٹیو آپ بنا سکتے ہیں دوسرا جو پانچویں نمبر پہ ہوئے کہ جو آپ کے پہلے ایک سو پچاس ورڈز ہیں اس کے اندر آپ کی ورڈ آنا چاہیے اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جو پہلے ایک سو پچاس کی ورڈ ہے اس میں اور آخری کچھ کی ورڈ ہے اس میں اور سنٹر میں اگر کی ورڈ آتا ہے تو اس میں چانست ہوتے ہیں کہ آپ کا ٹائٹ کرنے کو جاتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں گوگل کی لیٹس گائی لائنز کو تو گوگل ان چیزوں پہ اپنی بلیو رکھتا گوگل کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے آرٹیفیشنل ٹیلیزنز کے بعد گوگل کے برٹ اپ ڈیٹ کے بعد اور اس کے بعد کچھ بزید اپ ڈیٹس آئی ہیں جس کے بعد گوگل کے جو آلگوردم ہے وہ ڈیٹا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے آپ کے آرٹیکل کے اندر سے کی ورڈ وہ ریٹر کر سکتا ہے کہ کس کی ورڈ پر اس آرٹیکل کو رہنگ کرنا چاہیے تو اس کے لئے پر ہم ملٹیپل لوگ سوچتے ہیں لیکن جو بیس پرٹسیز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نیسٹلی انسانوں کے لیے لیکھیں ہیومن کے لیے لیکھیں جو انسانوں کو فائدہ دے ایسا کنٹنٹ جو انسانوں کو فائدہ دے کی ورڈ سٹفی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمیں کچھ ہم کچھ اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم گری ہیڈ اسیو کے لئے ہوتے ہیں وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ اسیو کے لئے ہوتے ہیں تو چھتے نمبر پر آپ نے ایک کی ورڈ کو یوز کرنا ہے ایچ ون ٹیگ میں ایچ ٹو میں اور ایچ ٹری میں آپ نے کوشش کرنا ہی کہ آپ کے جو ہیڈنگز ہیں سب ہیڈنگز ہیں ان میں کی ورڈ آرہا ہوا آپ کا ایمیج کی اپٹیمائزیشن اس کو آگے جا کے دیکھیں گے آپ کی ایمیجز پروپلی اپٹیمائز ہونے چاہیے ان کی ایسیو ہونے چاہیے آل ٹیگ ہونے چاہیے کمپریس ہونے چاہیے پھر آپ نے آٹھے کے لئے اندر سین نمز کی ورڈ یا لس آئی کی ورڈ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لس آئی کی ورڈ ہوتے ہیں جو آپ گوگل پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے نیچے سیکشن ہوتا ہے سب سے ریلیٹر سرچز کا اس میں کچھ کی ورڈ دیتے ہیں جن کو ہم لس آئی کی ورڈ بھی کہہ لیتے ہیں یہ بھی بڑی جسے ہم کہتے ہیں کوئی افیشل ٹرم نہیں ہے لیکن بلوگرز نے بنا دیئے کہ ان کی ورڈ کو ہم لس آئی کی ورڈ کہہ سکتے ہیں اب ان کی ورڈ جب آپ آرٹیکل کے اندر یوز کر رہے تو آپ کے آرٹیکل مرکیبل تصاقیر کی ورڈ کے رینگ ہوتا ہے آپ کی ٹریکل مرکی ٹریکل حد سے اور آپ سمینتک ایسیو کی اپٹی مائزیشن ہو جاتا ہے اپیک سائٹ کیلئے اس ایکسرلام لگ جو کرنے اپنے ایکسریںل لکھیں دیکھیں گے تیل میں تر انٹرنل لگ رہے تو آپ چیزوں کو اپٹی مائزیشن کر رہے ہوتی ہیں آپ کو سب سے پہلے نطب کریں ٹیٹر اپٹیمائزیشن ٹائٹل اپٹمائیزیشن میں کچھ چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے تو جو بیلنس ایک ٹائٹل ہوتا ہے وہ سرچ اندین کے لیے بھی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے اور وہ کلک وردی بھی ہوتا ہے انسان بھی اس پر کلک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر جو سرچ اندین ہے وہ اس کو آسانیت سمجھ کے اس کو رینک کر سکتے ہیں آپ کا ٹائٹل اس طرح ہونا چاہیے اگر ٹائٹل اپٹمائیزیشن ہے تو آپ کو اچھی ویزیبیلٹی ملتی ہے ایسی آرپی میں ایسی آرپی کہتے ہیں سرچ انڈین ریزلٹ پیجز کو تو ٹائٹل کی جو لینٹ ہے وہ ہوتی ہے پچاس سے ساٹھ کریکٹرز تک پچاس سے ساٹھ کریکٹرز کے اندر اندر آپ نے اپنے ٹائٹل کو کرنا ہوتا ہے ساراں اب میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ہم نے سٹارٹ فریرانسنگ پاکستان جو رینک ہوا تھا تو میں نے اس کی اگزمپل یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہے کہ آپ کا ٹائٹل کس طرح اکتمائز ہو سکتا ہے سٹارٹ فریرانسنگ اس کے بعد ڈیٹیلڈ گائیڈ اور فریرانسنگ ان پاکستان تو اس میں سٹارٹ فریرانسنگ بھی آ رہی ہے پھر فریرانسنگ ان پاکستان پھر گائیڈ اور فریرانسنگ ملٹیپل کیورز کو ہم نے اس میں ٹارگٹ کر دیا ہے تو آپ کا ٹائٹل اس طرح ہونا چاہیے اس میں ملٹیپل کیورز آ رہے ہیں اور آپ کے جب یہ سٹارٹ فریرانسنگ یہ فرزمپل فوکس کیورڈ ہے ہمارے تو آپ کیورڈ تو ہے وہ شروع میں آیا ہے ٹائٹل کی پھر یہ ایک اور ٹائٹل ہے یہاں پہ ہاں پہ ہاں ٹو سٹارٹ فریرانسنگ پاکستان اس میں فوکس کیورڈ ہے ہاں ٹو سٹارٹ فریرانسنگ پاکستان ساتھ میں میں نے موڈیفائر یوز کیا ہوا ہے With No Experience یہ کیا ہے یہ یوزر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اب یہاں پہ ہاں پہ ہاں ٹو سٹارٹ فریرانسنگ پاکستان یہ میں چاہتا ہوں کہ ساتھ سمجھ لے کہ میرا کنٹینٹ کرسیس کے بارے میں ہے پھر میں نے ساتھ بھی دنوں ایکسپیرنس ایر کرنی آئے ہیں جو پڑھنے والا ہے جو بگنرز شاید کوئی آرٹیکل پڑھ رہا ہو تو اس کو فورم اس پر کلک کریں گا وہ کہے کہ بھائی ایر ایکسپیرنس کے ساتھ فریرانسنگ سٹارٹ کرسکتا ہوں ہر کو چاہتا ہے کہ بھائی ایکسپیرنس کے ساتھ فریرانسنگ کریں تو بہت سار لوگ اس پر کلک کریں گے اس ٹائٹل میں جب یہ سی آر پی میں شو ہوگا مضیب سرچ ریزلٹ میں جب شو ہوتا ہے سی آر پی سرچ انجن ریزلٹ پیجز سی آر پی اگر میں آپ کو یہاں پر پریکٹیکلی دکھاؤں تو اگر میں سرچ کروں What is SEO تو یہ سرپ ہے سی آر پی اس کو کہتے ہیں سرچ انجن ریزلٹ پیجز جس پیج کے اوپر آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں آپ کی کیوری کی اس کو سی آر پی کہتے ہیں دوبارہ میں یہاں پہ آتا ہوں سرچ انجن ریزلٹ پیجز سرپ سی آر پی وہ پیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی سرچ کے ریزلٹ ملے ہوتے ہیں آپ کو گوگل بائی ڈیفارٹ ٹین تک شو کرتا ہے جس میں کچھ اوپر ایڈز بھی آجاتی ہیں پھر یہ ٹین ریزلٹ شو ہوتے ہیں لیکن آپ سیٹنگ کر کے اس کو ہنڈرٹ تک کرسکتے ہیں جب میں سرچ کرتا ہوں ان کو ہنڈرڈ ریزلٹ شو ہوتے ہیں کیونے میں سیٹنگ کی ہوئی ہیں براوزر میں تو افیشلی جب آپ انکومنٹوں میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کی سرف ٹین ریزلٹ شو ہوتے ہیں What is SEO تو آپ کی سرف ٹین ریزلٹ شو ہوتے ہیں اس کو سی آر پی کہتے ہیں اس پیج کو ہم دوبارہ چلتے ہیں سلائیڈز پر اپنی اچھا نیک ساتھ ہے URL اپٹیمائزیشن آپ کا جو URL ہے اس کو پروپر اپٹیمائز کرنا پڑتا ہے جو OnPG SEO میں آتا ہے اب URL کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم سلک کہتے ہیں یا پرما لنک وہ ہوتی ہے جو ڈومین کے بعد اس کو سلک کہتے ہیں جو پرما لنک ہے وہ پورے لنکوں کہتے ہیں لیکن جو ڈومین meetmoon.com کے بعد بولا حصہ ہے یہ والا ہوتو سٹارٹ فرلانسنگل پاکستان اس کو سلک کہتے ہیں آپ کا سلک جو ہے وہ سیمپل ہونا چاہیے شاوٹ ہونا چاہیے اور اس میں صرف آپ کو فوکس کی وڈ آ جائے تو انف ہے آپ کا سلک یا آپ کا یور اتنا شاوٹ ہونا چاہیے کہ ایک بار بندہ اگر اس کو پڑھے تو اس کو تھوڑا سا زبانی آدار رہ جائے اگلی بار اس کو ٹائپ کر کے آنا ہو تو اس کو آسانی سے یاد ہو کہ اس طرح یور ایل دا یہ بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ کا یور اتنا شاوٹ ہونا چاہیے آپ کے جو ورڈز ہیں یور ایل کے اندر وہ آئیفن کے ساتھ اس طرح یہ ہاو کے بعد آئیفن آ رہا ہے یہ ہائیفن کے ساتھ آپ نے ایلک ایلک کرنے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں انڈرسکور کے ساتھ جو کہ غلط پریکٹس ہیں پھر آتا ہے ڈونٹ یور سلک آپ کا جو سلک ہے وہ یونیک ہوتا ہے ہر پیج کا ایک اور سائیڈ میں آپ ایک ہی بار ایک سلک یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اگر ریپیٹ کریں گے تو آپ کا پیج ڈبلیکیٹ ہو جاتا ہے اس سے آپ کے لئے مسئلہ بنتا ہے یہاں پہ ایک ایک ایلک دی ہوئی اس ایلک کی جس میں ڈیٹ آ رہی ہے 2021 آ رہا ہے 2021 آ رہا ہے تو آپ نے ایلک کے اندر کبھی بھی ڈیٹ نہیں یوز کرنا جب ڈیٹ یوز کرتے ہیں تو اگر دوہر تیس میں آرٹیکل کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کی ایلک میں جب آ رہا ہوگا ڈیٹ تو دوہر اکیس آئے گا جو کی بری پریکٹس ہے تو آپ نے اپنے آرٹیکل کے اندر ڈیٹ والا سٹرکچر نہیں یوز کرنا اس طرح کے ایلک بھی ہوتے ہیں جس میں ڈیٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے similarly آپ کا how to start freelancing in پاکستان اس میں بھی ایئر کو mention ہی کرنا ہی ہوگا 2021 2023 جو بھی یہ ایئر چل رہا ہے وہ ایئر ایئر میں mention ہی کرنا ہوا آپ نے ٹائٹل میں اس ریفیوز کرنا ہی ہوگا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں میٹا ٹیگز ٹائٹل کی ورڈ ورڈسکرپشن اور کچھ پی وہبنے ٹائگ بھی ایئر کر سکتے ہیں لیکن ٹائگز ایک پرانی ٹیکٹس ہیں وہ اب نہیں چلتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ کوڈ ہوتا ہے اس میں پر ہوتا ہے کوڈ کا جو sir senior کو بتاتا ہے کہ یہ پیج کس چیز کے بارے میں مہتو ٹائگز جس مہتو ٹائٹل بھی آتا ہے اب میٹا ٹائٹل میں ٹائٹل بھی آتا ہے جو افسائیڈ میں ٹائٹل ہوتے ہو وہ میٹا ٹائل میں آتا ہے آپ کی کیورڈ جو ہے یا میٹا ڈسکرپشن جو ہوتا ہے ڈسکرپشن آپ کے اف سائٹ پہ شو ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز میں سرچ کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ میٹا ڈسکرپشن ہے یہ ٹائٹل ہے یہ اف سائٹ کا نام ہے اوپر یہ یو ایل ہے اور یہ میٹا ڈسکرپشن ہے جو شو ہو رہی ہے تو یہ میٹا ڈسکرپشن ایک 160 کریکٹر کی ہونی چاہیے 160 کریکٹر کی آپ کی کیورڈ بغیرہ ٹائٹل بغیرہ ان سب چیزوں کو میٹا ڈسکرپشن کہتے ہیں تو ہم آگے دیکھیں گے پریکٹر کی کیسے ہم میٹا ڈسکرپشن کو اپٹیمائز کرتے ہیں اپنے آرٹکل پر بلیش کرتے ہو ایمیج ایسیو ایمیج ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اگر آرٹکل کے اندر اپٹیمائز کرتے ہیں ایسیو کے تو آپ ایکسرا ٹرافک لے سکتے ہیں تو ایمیج ایمیج ایسیو اس سرچ میں میں رینک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سرچ میں جاؤ ہوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ایمیج ایسی کالک سے ایک پورا پورشن آتا ہے جس میں ایمیج رینک ہوئی ہوتی ہے تو آپ اپنے ایمیج کو بھی رینک کر سکتے ہیں ان کے پروپر ریکیپشن دیکھ کے اس کے ڈائمنشن ان کی پروپر ہونی چاہیے ملک ان کا یہ نہیں کہ آپ رینڈمی کوئی بھی نہ منشن کر رہے ہیں آپ کا ڈائمنشن جو ایمیج کا ہے وہ آپ کی جو تھی میں اس کے مطابق ہونا چاہیے کنٹینٹ کے اندر فٹ آنا چاہیے اور سب سے امپورنٹ چیز جو ہے وہ ہے آل ٹیکسٹ آپ کنٹینٹ کے اندر ایمیج کے آل ٹیکس یوز کرتے ہیں جو آپ پریکٹیکلی آگے جا کے دیکھیں کیسے آپ ایک ایسیو فرینلی آل ٹیکس یوز کر سکتے ہیں اپنے ایمیج کو اپٹیمائز کرنے کے لئے اس کے علاوہ آپ ایمیج کے ایسیو میں ایک اور چیز آتی ہے ایمیج کمپریشن ایمیج کا سائز کم ہونا چاہیے اتنا کم ہونا چاہیے کہ وہ جو پیج جس پہ ہمیں اس پہ آسانے کے ساتھ لوڈ ہو سکے تو میں یہاں پہ ایک ٹول کرتا ہوں جسے ہمیں کہتا ہوں میں یہاں پہ آئٹ کر دیتا ہوں تینی png.com ڈاٹ کون میں ہے اس تو میں اس کے ٹھو ایمیج کمپریشن کرتا ہوں ہم آگے جا کے ایک ایمیج کمپریشن پہ کریں گے جب ہم پریکٹ کریں پھر آتی ہے انٹرنل لنکنگ انٹرنل لنکنگ بہت ایمپورٹن ہے یہ ایک بہت ایک مطلب ایک طرح سے ایمپورٹن ہیسیو فیکٹر ہے آپ کے جو ویب سائٹس ہیں اس کو آپس میں لنک کرنا جو پیجز ہیں اور جو آرٹکل آپ پیش کی ہیں ان سب کو آپس میں لنک کرنا اس کو ہم کہتا ہے انٹرنل لنکنگ تو انٹرنل لنکنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ کے ویب سائٹ پہ آتا ہے تو وہ ایزیلی اپنے ویب سائٹ کے میں کراؤل کر لیتا ہے آپ کے ڈیفرنٹ پیجز کو پہنچ جاتا ہے جہاں سے آپ نے انٹرنل لنک کیا ہے باقی پیجز کو تو کراؤل اور اس میں سے ہوتے ہوئے باقی پیجز تک بھی کھلا جاتا ہے اور آپ کے جو ریڈرز ہیں ان کے یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ آپ کی پیجز پہ انگیج رہتا ہے انٹرنل لنک اتنے ہوتے ہیں کہ آپ ریڈر جو آپ کے آرٹیکل پڑھتا رہتا ہے آپ کے افسائٹ بیزار سپیڈ آپ کے افسائٹ بیزار ٹائم سپینٹ کرتا ہے جو کہ ایک پوزٹیو رنکن سیکٹر آپ کے افسائٹ رنگ ہوتی ہے اس کے ویکی پیڈیا کے ایزیمپل سب سے بہتر دی جاتی ہے اگر میں کوئی پیج سرچ کروں اس کا فیس بک ویکی پیڈیا میں فیس بک کا ویکی پیڈیا پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں وہاں سے میں آپ کو ایزیمپل دوں گا کہ کیسے انٹرنل لنکنگ کام کر یہ ویکی پیڈیا پہ اچھا ویکی پیڈیا پہ یہ لنک لگے میں نہیں کہ یہ سارے یہ فیس بک کو یہ سارے ویکی پیڈیا کے باقی پیجز کو جا رہے ہیں اس کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ ویکی پیڈیا کا سوشل ملنے کا پیج اوپن ہو گیا ہے یہ سارے انٹرنل لنکنگ ہوئی پڑی یہ سارے انٹرنل لنکنگ ہوئی پڑی یہ دیکھیں یہ ریسورس شیرنگ یہ نیا پیج کھل گیا ویکی پیڈیا کا پر نیچے میں آتا ہوں یہاں سے اس کا نیا پیج پر مائکروسوف پیج بھی لے گیا تو یہ انٹرنل لنکنگ کی ہوئی ہے ویکی پیڈیا نے تو آپ کو اس سائٹ پہ انٹرنل لنکنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ریڈر ہے وہ وہاں پہ انگیج رہے ہیں آرٹکل بڑھتا رہے ہیں اور زیادہ ٹائم سپینٹ کریں اور زیادہ ٹائم سپینٹ کریں اتنا ٹائم زیادہ سپینٹ کریں آگے ہم بات کریں گے اچھا اینکر ٹیکسٹ وہ ٹیکسٹ ویکی پیڈیا یوز کر رہا ہے انٹرنل لنکنگ کرنے کے لئے اس کو اینکر ٹیکس کہتے ہیں جس کے اوپر لنک لگا ہوا ہے یہ اینکر ٹیکس ہے موبائل ہے یہ اینکر ٹیکس ہے جس ٹیکس پہ آپ نے لنک لگایا ہوا ہے وہ آپ کا اینکر ٹیکس کیلاتا ہے اینکر ٹیکس کے بارے میں ایک چیز ہے کہ آپ اینکر ٹیکس سیم یوز نہ کریں اپنے پیجز پہ اینکر ٹیکس اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں فریز میچ، اگزیک میچ اس کے علاوہ برینڈڈ، پھر ہوتا ہے اس کا جنیرک تو ڈیفرنٹ ٹیکس ہوتے ہیں آپ نے ڈیفرسیفائی کرنا ہے اینکر ٹیکس کو اور ڈیفرنٹ ٹیکس آپ نے پیجز پہ یوز کرنا ہے جب آپ انٹرنلنک کر رہے ہوں گے اب انٹرنلنک کر رہے ہوں گے اینکر ٹیکس جو ہے وہ اینکر ٹیکس اس لیے بھی ہے کہ آپ اینکر ٹیکس کو اینکر ٹیکس جو پیج پیج فیس بک کا پیج یہ لنک کر رہا ہے تو آپ موبائل ایپ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ موبائل ایپ کے پیج پہ آ جاتے ہیں تو گوگل کو یہاں سے ایک سٹرون سگنل جاتا ہے کہ جس پیج پہ یہ یوزر جا رہا ہے موبائل ایپ پہ وہ موبائل ایپ کے بارے میں تو گوگل موبائل ایپ والی پیج کو اتھارٹی پاس کرے گا اور اس کو رینک کر دے گا اس کیورڈ کے لیے جس کیورڈ کو ایز اینکر ٹیکس یوز کیا گیا ہے اس لیے بھی اینکر ٹیکس بہت امپورٹنٹ آگے ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل لنکس کی ایکسٹرنل لنکس بھی اس طرح کے ہائپر لنکس ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ بتایا ابھی لیکن وہ جا رہے ہوتے ہیں آؤٹ سائٹ آف ویب سائٹ آپ کے سائٹ سے باہر جا رہے ہوتے ہیں کسی اور ڈومین پہ کسی اور ویب سائٹ پہ اب ویکی پیڈیا کے اگر ایک امپل لے تو ویکی پیڈیا میں ایک اوپشن یہاں پہ آتا ہے ریسورسز کا کہ یہ کنٹینٹ کہاں سے اٹھایا گیا ہے میں دیکھتا ہوں یہ انٹرنل لنک ہے یہاں سے ہمیں ایکسٹرنل لنک بھی مل سکتے ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ جو یوز کیا ہے نا اگر ویکی پیڈیا نہ یہ والے یہ ایکسٹرنل لنکس ہیں یہ ویکی پیڈیا سے باہر جا رہے ہیں میں نے اس پہ کلک کیا موبائل اپلیکیشن ڈویلپمنٹ تو یہ مجھے باہر لے گیا ایمازون پہ پھر میں یہاں پہر یہ بھی ایکسٹرنل لنکس ہیں سارے یہ باہر کو جا رہے ہیں یہ بھی ایکسٹرنل لنکس ہیں یہ کوئی نیوز ہے اس کو میں نے کلک کیا تو یہ مجھے ویکی پیڈیا سے باہر لے جائے گا تو وہ لنکس جو آپ کو ویف سائٹ سے باہر لے جاتا ہے کسی اور ویف سائٹ پہ اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل لنکس اب یہ ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ایسیو کو theoretically کے ایسیو کیا ہوتی ہے پھر content optimization آجاتی اس میں content optimization کو ہم practically دیکھیں کہ آپ کیسے اپنے ویف سائٹ کے اوپر content کو optimize کر سکتے ہیں اور کچھ مزید جو اپنے ویف سیکٹرز ہیں وہ ہیں آپ کی ہوسٹنگ آپ کی ہوسٹنگ کسی اچھی کمپنی سے ہونی چاہیے جتنی اچھی قوالٹی کی ہوسٹنگ ہوگی جتنی اچھی قوالٹی کا سرور ہوگا اتنا ویف سائٹ اچھے سے لوڈ ہوگی تیزی سے لوڈ ہوگی اور آپ کے جو ویف سائٹ کو آسانی کسی زلدی ایکسس کر پائیں گے اچھی ہوسٹنگ کا ڈاؤن ٹائم کم ہوتا ہے اور ڈومین ڈومین آپ کا اس طرح کرتا ہے آپ نے ڈومین جو چوز کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں ایکزیک کی ورڈ کی ڈومین ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزیک میچ جو کی ورڈ ہوتا ہے فور ایکزیمپل آپ نے ویف سائٹ بنائی ہے لان موورز لان موورز جو ہوتے ہیں جو لان کے اندر موو کرتے ہیں گراس ہوگا رکھاتے ہیں تو آپ لان موورز ڈاٹ کوم پر بنائیں گے تو آپ کی ورڈ کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں ڈومین کے اندر تو پہلے ہی یہ پریکٹس بہت زیادہ ہوتی تھی پھر گوگل کے کارگوٹم اپریٹ آئے جس نے جو دومین کے اندر کی ورڈ ہوتے تھے ان ویف سائٹ کیا جس کے بعد آج کر جو بیس پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈومین ہیں وہ برینڈڈ اور کی ورڈ برینڈ پلس کی ورڈ اس کے ہم نے ایکزمپل کیسے دوں اس کے ایکزمپل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی فرغمپل آپ فینز جو پنکھے ہیں ان کی وف سائٹ رانا چاہ رہے ہیں تو آپ وف سائٹ کا نام اگر رکھتے ہیں رومفینز ڈاٹ کوم تو روم آپ کا ایک جنیرک سا کی ورڈ ہو گیا روم میں پتہ ہے سب کو فینز وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے فینز ایک کی ورڈ ہو گیا آپ کا جو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ رینڈ کرنا چاہتے ہیں روم فینز یہ ایک ایک ایکزمپل لیکن اس کو بہت زیادہ ایکزمپل ہو چکتی ہے کہ آپ کیسے کی ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں برینڈ کے ساتھ اور ایک ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں میں ایک اور اگزمپل سوچتا ہوں اس کے بارے میں ٹرائپورڈ کی اگر اگزمپل لوں میں تو ٹرائپورڈ جو ہوتا ہے کامرے کی اس کے لئے مفصائید آگمانے تو ڈیفرنٹ اور ڈیفرنٹ آپ ایسے چوز کر سکتے ہیں ٹرائپورڈ 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 تو ایس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر میں ایکزمپل کچھ رکھتا ہوں اگر میں سرچ کرتا ہوں کوئی چیز فور اگزمپل سی.... سائپر سیکیورٹی ٹرائپورڈ میں کچھ گوینیم دیکھتا ہوں یہاں پہ سائپر انٹیل پاورٹ اس پر سکارے یہ ایکزیکیوٹ ایکزیکیو ٹیک اب اس میں ٹیک جو ہے وہ ٹیکنولی سے لیتر وہ بلوگ ہے لیکن ایکزیکیو ایکزیکیو ایکزیکیوٹ سی ایچ پر گیا تو یہ مکس ہو گیا مکس ہے میچ کر کے ہمیں ایک ڈومین جنریٹ کر لیا جس کو ہم برینڈڈ کہتے ہیں برینڈڈ ڈومین پی ون ٹیکنولوجی ٹیکنولوجی ایک کیوڈ ہے پی ون اس کا برینڈ ہوگا دونوں کو مکس کر کے ڈومین میں بناتی ہے یہ بیس پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کا کیوڈ ہے اس میں آپ کی جو ڈومین ہے اس میں کیوڈ بھی ہو اور برینڈڈ اور ٹرم بھی یوز ہو رہی ہو کوئی نہ ہوئی سائبین سلوشن یوڈیمی یوڈیمی ایک برینڈ ہے ڈومین ہے اس میں اگر ہوتا نا کورسز ڈاٹ کوم یا کچھ بھی یوڈیمی اگر اگر دے لہا ہے تو یہ برینڈڈ ہے لیکن اگر یوڈیمی کورس ڈاٹ کوم ہوتا تو برینڈڈ پلس کیوڈ ہو جاتا کیونکہ یوڈیمی برینڈ ہے اور کورس کیوڈ ملویر بائٹس ملویر آپ کو پتا ہے جو ایک وائرس ہوتا اس کو ملویر کہتے ہیں بائٹس یہ برینڈ برینڈڈ ہو گیا تو برینڈڈ پلس کیوڈ تو اس طرح کا ڈویر آپ نے چوز کرنے جسے برینڈ نے بھی یوز ہو رہا ہو تھوڑا سا اور کیوڈ کو بھی ٹچ ملویر رہا ہوں تب جا کے آپ کے چینسی زیادہ ہو جاتے ہیں آج کل جو لیٹسٹ ایسیو پیڈلائن جو اس کے مطابق ہیں پھر آپ کی وائرپرس کی تھیم تو ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی تھیم نرڈ تو نہیں ہے یا کچھ بھی ہیک تھیم تو نہیں ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں ایسیو پلگنز بہت سارے ایسیو پلگنز جو آپ ایسیو میں ہلپ کرتے ہیں رینک میں یوزٹ آل ان ون اس کے لئے بہت سارے ہیں جو آپ کو ایسیو پیڈیشن میں ہلپ کرتے ہیں لیکن میں نے یوزٹ یوز کیا ہوئے زیادہ تر اور آج کل میں رینک میں ایسیو کروں کے رینک میں ٹھوڑا اچھا ہے یوزٹ کے مقابلے میں میرے ایکسپیرینس کے مطابق موبائل رسپونسیوٹی بہت ہی سٹرونگ فیکٹر ہے آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ موبائل رسپونسیو ہونی چاہیے وہ ڈیسٹوپ بھی بکلنی چاہیے اسی طرح اس کو رسپونسیو ہونی چاہیے موبائل پر بھی بھی اچھے سے بکلنی چاہیے سائنسین ایسیو پل ہو کیونکہ بہت سالے لوگ آج کل موبائل سے ایکسس کرتے ہیں میرے ویب سائٹ ہے اس پہ 70% لوگ موبائل سے آتے ہیں 30% ڈیسٹوپ سے آتے ہیں تو آپ نے موبائل یوزر پر زیادہ فوکس رکھنا ہے پھر آتا ہے پیج سپیڈ آپ کے اپس سائٹ کے پیج سپیڈ اچھی ہونی چاہیے اب یہ چیز اگر ساری بہتر ہوگی تھیم پلگ انز اور ہوسٹنگ اچھے ہوگی تو آپ کی پیج سپیڈ خود ہی بہتر ہو جائے لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے دیکھنی ہوتی ہے پیج سپیڈ کو اکٹیمائز کرنے کے لئے آپ کی سی ایس ایس مینیفائیڈ ہونی چاہیے آپ کی امیجز کمپریس ہونی چاہیے آپ کا جو کیشیں ہیں اس کا اپنے پلگ انزل کرنے ہوتی ہیں جو سٹور ہو جاتا ہے کیش سٹورنگ کے لئے وپ روکٹ کے نام سے پلگ انزل آتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ حلب کرتا ہے پیج سپیڈ اکٹمائزشن اس کے علاوہ بہت سارے پلگ انزل ہیں مارکیٹ میں آگے ہم رینک نیت کو اسے یوز کیا ہوا ہے تو ہم رینک نیت کو یوز کر کے اگر آپ کی امیجز کرسکتے ہیں کیسے ہم اپنے ویف سائیڈ کی اسے یوز کرسکتے ہیں آرٹیکل کو پریکٹیکل ہم پپلش کریں گے تو میں آگے اپنے ویف سائیڈ پہ یہ میں نے اپنے ویف سائیڈ پہ ورڈ پرس ایڈیٹر یہاں پہ ٹتل آتا ہے یہاں پہ آپ کا کنٹنٹ آئے گا ورڈپس یوز کرتے ہوں کہ پھتا ہوگا اسیس کا اور یہ میں نے ایک آرٹیکل زنڈیڈ کی ہے کچھ دے پہلے چائر جی بی ٹی کا جو اسی آرٹیکل کو میں پبلش کروں گا ابھی اور اس کی ایسیو کروں گا سائے اس سے پہلے میں تھوڑا سا اوہر ہوئی دنوں آپ کو یہ ٹائٹل آتا ہے یہاں پہ کنٹینٹ پیسٹ ہوگا سارا نیچے یہ جو ہے یہ جو سکور آئے گا یہاں پہ یہ ایسیو سکور ہوتا ہے رینک میت کا رینک میت ایسیو پلگن ہے جو ہمیں سکور رہا ہے کہ آپ کی ایسیو کا سکور اتنا ہے ہر ہنڈڈ میں سے یہاں پہ آپ نے فوکس کی وڈ ایڈ کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے یہ چیزیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے جو ہم کر رہے ہیں پریکٹیکل ہے اور پھر جب یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں سیٹنگ پہ یہاں پہ پوسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپنی کیڈگری چوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں فیچر ایمیج جو آپ کا مین ویب سائٹ پہ شروع رہا ہوتا ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے فیلالا میں کنٹینٹ کو میں نے کوپی کیا یہاں کہ میں نے اس کو اس کا ٹیٹل اٹھایا ہے سب سے پہلے ٹیٹل کی جگہ پہ پیسٹ کر دیا ہے پھر کنٹینٹ کو میں نے اٹھایا کنٹینٹ کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے اب کنٹینٹ پیسٹ ہو چکا ہے ایسیو سکور گیارہ ہے لیکن میں سکور کو فوکس نہیں کرتا پہلے میں ان چیروں کو دیکھ لیتا ہوں یہ جو ہے یہ سم ایڈنگ ہو جائے گی ہے اس ٹو یہ بھی اس ٹو ہو جائے گی یہ ساری ایڈنگز اس ٹو ہو جائے گی ہاں اس کو اس ٹو کرتا ہوں میں آج کردے میں سکورا ہوں میں آپ نے اپنے ہیڈنگز کو پروپر لی کرنا ہے آپ میرے اپنے ہیڈنگز ہی آرہی ہیں ساری جو ٹیٹل کے بعد چھوٹے ہیڈنگز ہیڈنگ ہے اور کئی پر اگر فٹ آئے تو میں اس کو شاید ایج 3 میں فٹ کرلوں اس کو میں کر لیتا ہوں ایج 3 میں فٹ اور اس کو میں کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ہے ان کو ایج 4 کر دیتا ہوں کیونکہ اس طرح میرا کیورڈ ایج 3 میں بھی آ جائے گا ایج 4 ہو جاؤ ایج 4 ہو جاؤ ایج 4 ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ ایج 4 ہو جائے گا اب آپ نے کچھ چینوں کا خیال رکھنا ہے جو یہ ہے کہ آپ کا جو فوکس کیورڈ اب میں نے فوکس کی اور یہاں پر آٹومیٹ لیور بزنس ہے یہ میں نے رینڈبلی کیورڈ کو گھنڈا ہے اس کو میں پروپری ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن سراث آپ لوگو سمجھانے کے لیے کہ آرٹیکل کو کیسے آپ نے اپٹمائز کرنا ہے ایسیو کیسے کرنی ہے اگر آپ نے کیورڈ رسرچ کرنی ہے پروپر تو میری ویڈیوز آویلیبل ہے ساری کو دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ یوٹیوب چینل میں ان کو آپ ون بائی ون دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر طرح کی جو کوشش کی ہے کہ ہر طرح سے ویڈیوز میں نے کیورڈ رسر کی دیفرن طریقے ہیں ان کے طرح میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ کا جو فوکس کیورڈ ہے وہ شروع میں آنا چاہیے کنٹینٹ کے ہیں یہاں پہ کئی پہ ہم نے یوز کیا ہوا ہے آپ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر ان کو بلک میں نے خود ایکسپیرنس کیا ہوا ہے یہ چیز میں اور یہ تھوڑے سے بلیک ایٹ چیزوں میں آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا بورڈ کر دیں گے تو گوگل کے نظروں میں آنے کی چانسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پرانے جو ایس ایو اپریٹس سے اس کے مطابق اس طرح چلتا تھا لیکن آج کل بہت کم چلتا ہے لیکن کئی نہ کئی دار لگ جاتا ہے بندے کا اب آٹومیٹ یور بزنس یہاں پر یوز کیا ہوا ہے کی وڈ ہم نے شروع میں پھر یہ آرہا ہے ایچ ٹو کے اندر کی وڈ ٹھیک ہے پھر آرہا ہے یہ ایچ ٹری کے اندر کی وڈ پھر کنٹینٹ کے انڈ پہ انڈ پہ گئی پہ آرہا ہے جو میں اس کو دیکھتا ہوں آٹومیٹ یور بزنس اس کو میں ڈبل کوڈ کے اندر کر دیتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے لیکن اس طرح تھوڑا سا اثر بڑھتا ہے اس کے ایسیو کی اوالس لیکن ضروری نہیں ہے آپ کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیئے یوزر کے لکھا ہو آپ نہیں تو باقی کوئی ایشو نہیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں ڈبل کوڈ کے اندر بورڈ کر دیں اس کو ایٹیلک کر دیں اس کو سنگل کوٹیشن میں لکھنے کے لئے اب میں جاتا ہوں رینک نیت کا یہ جو سکور ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو رینک نیت مجھے بتائے گا کہ بھائی کیا کیا ایشوز ہیں آپ کے کنٹینٹ بیسٹ ہیں فوکس کیورڈ یہ ہے یہ میں نے انہی تک ایڈ نہیں کیا اس لئے سکور کم بتا رہا ہے میں نے فوکس کیورڈ ایڈ کر دیا یہاں پہ سکور سیدھا ہو گیا 57 اب میں ایڈٹ سنپٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے میں مزید چیزیں کر سکتا ہوں پرما لنک اس کو یہ چیز کو سلک بھی کہتے ہیں یہ آپ کے ڈومین کے بات کریں اس سائے وہ والا ہوتا ہے یہ اس طرح آپ پرما نکیٹ کریں گے آپ کا فوکس کیورڈ آپ کے یو ایل میں ہونا چاہیے پرما لنک میں ہونا چاہیے یہ صرف زیادہ اس کو لوم نہیں کرنا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ شورٹ ہے لیکن اس کو شورٹ رکھیں آپ کوئی مسئل نہیں مردہ ڈسکریپشن اب میں مردہ ڈسکریپشن اب میں مردہ ڈسکریپشن اب میں اس کا ابھی کرتے ہیں اس کا اپنے آئی پہ میں گیا ہوں اوہ sorry this is something else اپنے آئی جی بیٹی فور پہ جاتا ہوں میں اور میں اس کو کہتا ہوں ایکٹ میں جی بیٹی فور لوگ بہت سارے ویڈیوز بنایں گو ہی اپلوک دے سکتے ہیں چریپشن نوارا چیاب 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 if you cover the key word in meta یا یہ خود ہی کر لیتا ہے اب مجھے 160 کریٹر کے ایک ویڈا رسیپنہ رسیپشن لکھی دے دیکھا unload the potential of your enterprise with our solution اچھا یہ تھوڑا سا ہم کوئی solution نہیں دے رہے ہیں یہ بلوگ ہے simply تو اس کو تھوڑا سا ہمیں موڈیفائی کر لوں گا یہ میں نے description آگئی ہے میں اس کو صرف کہتا ہوں know the full potential of your enterprise موڈیفائی کر لوں گا ٹھیک ہو گیا یہ آگیا key word اور یہ آپ کا description جو ہے یہ 146 کریکٹر کا اٹھیک ہے 160 سے نیچے تو یہ 150 سے 160 کے بیچ ہو تو بہتا رہا ہے 140 سے 160 کے بیچ بھی چل جاتا ہے یہ میرا description یہ میرا description ہے یہ پرما لکھ ہے یہ آپ کا title ہے لیکن title ہم نے وہاں پہ کر لیا ہے یہاں پہ چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے 10 effective ways to automate your business online in 2023 میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہ آپ نے یہاں ایڈ کرنا ہے ایڈ نہیں کرنا اب یہ مجھے بتایا کہ مجید کیا کیا issues ہیں وہ کہہ رہے ہیں focus keyword not found in the URL اچھا کبھی کبھی نہ automate your business automate your business ہاں اس کا مجھے آئیڈیا ہے ان کا اصل میں اپنا انٹرنل کو issue ہے اس کا url is time اس طرح show ہو رہا ہے یہ اس طرح ہے تو ان کو لگ رہا ہے شاید ابھی تک ہم نے update نہیں کیا اس کو جب ہم publish کریں گے تو یہ issue resolve ہو جائے گا بلکہ اب ہو گیا ہے میں نے save draft کیا ہے تو یہ issue resolve ہو گیا ہے دوبارہ یہاں پہ کیا ہوں نہیں تو یہ والا مسئلہ حال ہو چکے ہوگا لیکن نہیں ابھی تک بھی آ رہا ہے اچھا یہ tools جو ہے نا tools اتنے بھی ایسی ہوگی ان پہ کبھی آپ نے rely نہیں کرنا کبھی کبھی آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں کہ یہ issue ہے لیکن issue ہوتا نہیں ہے اس طرح تو آپ نے simply دیکھنا ہے manually کہ manually کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر بس go ahead with that اب یہ مسئلہ میں نے اس کو save draft کر کے refresh کیا تو یہ مسئلہ حال ہوگی ہے آپ نے refresh کر لینا ہے اس کو اگر اس طرح issue ہوتا ہے ایڈیشنل پہ کلک کرتا ہوں میں مزید دیکھتا ہوں час ا друг clauses कی ہوتے ہیں کبھی آپ نے وقت تجا ہوگی ہے ایسی نہیں مبلغ شرم دوسرہ مبلغ شرم میں کی långتے ہیں کھا تم میں تکیم ہے اس کو دیکھو انسٹی کے لیے میں ساپی اٹھو میں آٹمیشن ہی ہے ساپی اٹھو میں آٹمیشن ہے یہاں پہ کرتا ہوں یہاں کو گیا ہے تو میرا سکور بے تھوڑا پڑ گیا ہے اس کو سمپلی میں نے نا آٹومیٹ یور بزنس یہ کیورڈ بھی آگیا اب میں یہاں بھی جیسے مجھ سے ہو سکتیوں میں کرتا ہوں یہاں پہ فور دیمپل میں انٹرنل لکھ آپ نے ایڈ کروں تو آپ نے انکر ٹیکس چوز کرنا ہے کوئی بھی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کونس میں ریلیویٹ انکر ٹیکس ہے جو میرے پاس آٹیکل آگلی پلے جو میں انٹرنل لکھ کر سکتا ہوں آن لائن پریزنس فیچر ڈیمانڈ آٹومیٹنگ بلین آن لائن سکوئیٹ بک ورک فلو مینجمنٹ میں ایسا انکر ٹیکس یوز کر رہا ہوں ایسا ٹیکس دون رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے میرے پاس آرڈی کنٹنٹ ہو اور مجھے انٹرنل لکھ کر سکتا ہوں میرے آٹیکل کے ساتھ مجھے انٹرنل لکھ کر سکتا ہوں مجھے انٹرنل لکھ کر سکتا ہوں میں چاہوں کوئی پڑھنا چاہے اس کو تو یہ آرڈیکل میں اسی ویف سائٹ پہ ہوں کو سٹارٹ انسین پاکستان یہ آرڈیکل اس کا میں نے ٹیٹل اٹھا ہے یہ تھوڑا سے یہاں سے انکر ٹیکس کے اندر آپ نے ایریوز نہیں کرنا آپ نے صرف انکر ٹیکس کے انٹرنل لکھ کرنا ہے سمپلی میں نے تھوڑا سے انٹرنل لکھ کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک کر دیتا ہوں کوئی پڑھنا چاہیے تو اس کوئی پڑھ سکتا ہے کیونکہ مجھے پروپر انکر ٹیکس نہیں ملا تو میں نے ٹیٹل کو یہ انکر ٹیکس ٹیکس یوز کر لینا ہے یہ ایڈ ہو گیا ہے سیونٹی سکور ہو گیا ہے اب میں کوئی ایکسٹرنل لکھ نکالتا ہوں انٹرنل لکھ آپ کے اسائیڈ کو اندر کو جا رہا ہوتا ہے اور ایکسٹرنل لکھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اسائیڈ سے باہر جا رہا ہے کسی اور اسائیڈ کو اسانہ اسانہ مینشن ہے یہاں پہ تو میں نے اسانہ کا لکھ اٹھایا ہے ہاں پہ ہاں پہ آیا ہے آرٹیکل پہ سکور دیکھنا سیونٹی سکور ہیں تو یہ ساتھ ہی سیونٹی سکس ہو گیا ہے پھر میں کچھ اور دیکھتا ہوں یہاں پہ مزید ٹول کیا یوز ہوا ہے بہمبو اے چار میں کوشہ کرتا ہوں کسی آرٹیکل کو لنک کرتا ہوں ہر نوالس سورس منجمت سسٹم یہ آرٹیکل ہے اس کو لنک کرتا ہوں بجائے کہ آپ لائیٹ ٹول کو کر رہے ہیں جب آپ آرٹیکل کرتے ہیں تو اس سے ویڈیو اچھے آپ کو گوگل سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کسی آرٹیکل کو لنک کر رہا ہے پھر آپ کے اور سائٹ کو ایک پوسٹیو سنگل جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھی اچھی اور سائٹ کو لنک کر رہا ہے تو اس کو رینک کرو اچھا انٹرنل لنک ایڈ ہو گیا ایکسٹرنل لنک بھی ایڈ ہو گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایمیجز یوز نہیں ہو رہی اب ہم ایمیجز کے لئے یوز کرتے ہیں canva میں ابھی دیکھتا ہوں کہ مجھے کسٹم سائز میں ڈھونڈ کے میں کچھ بھی سائز کیم ہی لگاتا ہوں میرا ٹائٹل ہے یا ٹائٹل جو ہے وہ دینا ہے تاکہ شروع سے ہی گوگل کے الگوریتم کو پتا ہے کہ جو ایمیج جب بنی تھی تو اس کا نام کیا تھا پھر اس طرح سے آپ کو ایک ایج بل جاتا ہے جو سورس نیم ایمیج کا وہ آپ کے کیورڈ سے رلیٹڈ ہونا چاہیے میں دو تین اور ایمیجز پکڑ لیتا ہوں اور ہوں turist اس پوسی پھر میں گیا ہوں یہاں پہ بزنس آٹومیشن اس کو اٹھاتا ہوں یہ تین امیجز کافی ہوں گے لیکن جتنی زیادہ آپ اچھی ویڈیوز کر لیں بہتر ہے آپ کیلئے ویڈیوز بھی آپ اپیٹ کر سکتے ہیں ہم دیکھیں کہ اگر مجھے میں یوٹیوب کھولتا ہوں ہوں تا کہ ہم how to automate business online اچھا اس کو میں نے اٹھایا میں یوٹیوب ویڈیو ایمپیڈ کرنا سکتے ہیں یہاں کئی پہ بھی جاؤ کے آپ simple list پہ جائیں پلس پہ کلک کریں یوٹیوب سرچ کریں اور آپ اس میں ایمپیڈ کر دیں اس کو آپ کی ویڈیو یہاں پہ آجائے کہ اس کو سنٹر میں آلائن کر دیں یہ آپ کی ویڈیو آگئی اپنی سی بات ہے اب ایمیج جو ہم نے ڈیزائن کی ہے سب سے پہلے ہم نے فیچر ایمیج ایڈ کرنا ہے فیچر ایمیج آپ کی ویب سائٹ کے سب سے اوپر شو ہوتا ہے سیٹنگ میں گیا ہوں پوسٹ پہ گیا ہوں کیٹگری میں نے چوز نہیں کی ابھی اس کی ایڈگری آئے گی نہیں ایڈ کرنے پڑے گی بزنس ایڈ کیٹگری کیٹگری سے نیچے آتا ہے سیٹ فیچر ایمیج اپ لوڈ فائل سیلیکٹ فائل اپ لوڈ فائل اپ لوڈ فائل اپ لوڈ فائل شرقت یہاں پڑخ آ رہی ہیں یہاں پہ آپ نے اپس ایمیج کی اس کو کرنی ہے ا شرقت آپ نے پہلے پہلے سیلیکٹ کیا ہوا تھا اب آل ٹیکس میں آپ نے جو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں وہ یہ لکھنی ہوتی کہ آپ کے ایمیج کس چیز کے بارے میں ایمیج میں ہو کیا رہا ہے آپ نے ایمیج کو رسکرائب کرنا ہے اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے پرسن اس ورچولی ٹچنگ آٹومیٹک بٹن اس طرح کچھ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم چاہے گے کہ ہمارا کیوٹ بھی یوز ہو جائیں اس کے اندر پرسر آٹومیٹ خوش رہا ہے to urge others to automate your business online بندہ برن کو اٹچ کر رہا ہے آپ نے آٹومیٹک والی کو داکہ لوگ کو آٹومیٹ کرنے کے لیے تو اس طرح اپنے کیورڈ بھی آپ کا آگیا ہے اس طرح کچھ لوگ صرف کیورڈ بھی یوز کر لیتے ہیں بس صرف keyword use کر دیتے ہیں لیکن best practice یہ ہے کہ آپ کے یہ بھی آرہو ساکتے ہیں description اپنے image کو describe کرنا ہوتا ہے اگر وہی چیز ہم نے یہاں پر add کر دی نہیں ہے اس کو set feature image کرنا ہے ہمارا score 77 تھا اور 80 ہو گیا ہے ہمارا feature image add ہو چکا ہے اب آپ نے article کے اندر مزید کچھ images choose add کرنی ہے اگر آپ پر یہاں پر نیچے آپ add کر سکتے ہیں ایک تصویر image تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں automate with chatbot chatbot image is relevant ہونی چاہیے میں chatbot کی بات کر رہا ہوں تو میں کوشش کر دوں chatbot کی تصویر پر بنا کے وہ لگا دیتا ہوں download download image compression میں نے کہا بتایا کہ میں ایک امیج کمپریس کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ جو بھی میں دکھی ہے یہ دینی پینجی رات کم پہ جانا ہے سیلیکٹ کرنا یہاں سے یہاں پہ ہم نے جو بھی تصویر ڈاؤنوڈ کی ہے چیٹ والی یہ والی اس کا سائز یہاں پہ کئی مجیشن ہے اور وہاں پہ ایڈیا ہو جائے گا ہمیں جاؤپ بڑھوں اس کا 918 کبی ہے سائز 918 کبی سائز ہے جو کہ 209 پہ آگیا ہے لیکن اس کی قوالٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اب اس کا نام کیا ہے جو بھی داؤنوڈ ہوئی ہے اس کا نام ون ون ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ وہاں اٹھاتا ہوں وہ چیٹ بورڈ کے جہاں ذکر ہوئے ہیں میں نے وہاں چیٹ بورڈ کی جو کمپریسٹ امیجے وہ اٹھانی ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی امیجز جو اپلوڈ ہو رہی ہے وہ کمپریسٹ حالت میں ہے اگر امیجز کمپریسٹ ہوگی تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو لوڈ کرنے میں آسانی ہوگی امیجز تو آپ کے پیجز آسانی سے لوڈ ہوں گے اب ا ایسیو کا فائدہ ہوگا اس کو میں اپروڈ کرتا ہوں یہاں پہ ویسٹ آرٹو میں کیو بزنس اونلائن ہے اور ٹیسٹ میں یوز کیا میں نے ایڈیٹیز یوز کیا میں نے اس کو سٹفنگ بھی کہہ لیتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بیس ٹھیک ہے کہ آپ ایمیج کو ڈسکرائب کریں ایک پرسنیز یوزیم چیٹ بورڈ اور ٹیسٹ آرٹو میں ایک پرسنیز یوزیم چیٹ بورڈ کریں ایک پرسنیز یوزیم چیٹ بورڈ کرتا ہوں پر میں لکھتا ہوں کہ ایک پرسنیز یوزیم چیٹ بورڈ کرتا ہوں بورڈ آٹومیٹ اس بزنس اس طرح کر سکتا ہے اس کو آلائن کر دیں آپ سینٹر میں یہ دوسری اپلوڈ ہوگا یہ آپ کا score 81 ہو گیا ہے یہ ویڈیو بھی آپ کی آ رہی ہے پھر یہاں پہ آٹومیٹ چیٹ بورڈ کرتا ہوں چیٹ بورڈ کرتا ہوں میڈیا فائل میڈیا لیڈیا لیڈی اپلوڈ فائل کونسی کونسی ہے کونسی ہے کونسی ہے کونسی ہے کیم ، کونسی ملوڈ کونسی ڈیچ ملوڈ بورڈ میڈیا لیڈیا ی cooperate nam میڈیا لوڈ بیوڈ نید ہی رہی اس کو اینڈمی میں یوز کر رہا ہوں تو ایمیجز یوز کریں آپ آرٹیکل کے اندر زیادہ زیادہ یہ اتنی فٹ آتی ہے آپ انفوگرافک یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے آرٹیکل کو انفوگرافک میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انفوگرافک کو ایمبیڈ کر سکتے ہیں آپ کو میں ایک زیمپل دیتا ہوں پاکستان والی آرٹیکل نے نیچے آئیں گے تو یہ آپ کو انفوگرافک نظر آرہا ہے پورا یہ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ میں دوبارہ آتا ہوں ایمیج کو میں الائن کرتا ہوں سنٹر میں سکور ایٹی فور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ایشوز اور کیا کہہ میں نے یہاں پہ رینک میٹ کیا ہے کلک کرنا ہے سکور پہ نیچے آنا ہے ایڈیشنل ایرور بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کیورٹ کی نیسٹی ابھی بھی کم ہے صرف پانچ بار یوز ہوئے لیکن کافی ہے لیسے اب اس میں یہ دیکھا نا میں کیورٹ کو یہاں پہ سٹف کرتا ہوں فرکس ایپل میں نے کیورٹ کو یہاں پہ ایک بار یوز کر لیا سکور ایٹی فائی ہو گیا ہے سکور ایٹی ایٹ ہو گیا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہے اس سے سٹفنگ ہو جاتی ہے سمپلی صرف میں ایک بار پھر اس کو یوز کرتا ہوں بار پھر اس کو یوز کرے سب کارتانو روزانو اس طرح اس طرح مطاف 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 سب کارتانو یہ اوکی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تقریب میں آرٹیکل ریڈی ہے ایٹی فور سکور ہے میں کیورکا مزید یوز کروں میں تو سٹیفن ہو جائے گی لیکن اسے سکور بھی یہاں بڑھتا جائے گا ٹائٹل ریڈی بلٹی اوکی ٹیبل آف کنٹینٹ پہ لیکن ہم یوز نہیں کرے گا اگر وہ یوز کریں گے تو اسے ہمارا مزید فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ تھوڑی الگ چیز ہے اس کو دیکھیں گے پھرکر کیورڈ آنسٹی کو امپروف گئے سکور بڑھا سکتا ہوں میرا وڈ کاؤنٹ کم ہے وڈ کاؤنٹ کو میں بڑا ہارک سکور اچھا کر سکتا ہوں اس درم میرے ٹیسٹ کر دو آپ کے وڈ کاؤنٹ جو ہے وہ آئیڈیال ہوتا ہے تو زیارہ وڈز تک آرٹیکل ہو تو آپ کا سکور بھی اچھا ہوئے یہاں بھی نائیٹی سے اوپر سلا جاتا ہے تو یہ سارا میں نے آپ کو سامنے پریکٹک کے لئے کیا ہے کیسے آپ نے ویبسائٹ اپنے آرٹیکل کی اون پیج ایسیو کر سکتے ہیں فرام اے ڈو زی کیسے آپ نے پہلے اپنی تھیوری کو سارا سمجھا پھر ہم نے پریکٹک کے لئے دیکھا کہ کیسے آپ ویبسائٹ کو آرٹیکل کو پپلش کر سکتے ہیں اس کی اون پیج ایسیو کر سکتے ہیں کیورڈ کو یوز کرنا ہے اب کیورڈ میں نے ایک یوز کیا ہے آٹومیٹ ڈیور بزنس یہ تو میں نے یوز کیا ہے اس کو میں نے سرچ کیا بھوگر پہ لسائی کیورڈ کی جو میں بات کر رہا لوگ اس کو ہم تھوڑا کرلے دیکھ لیتے ہیں اب یہ سارے آپ کے لسائی کیورڈ ہیں تقریبا جو ریلیٹڈ کیورڈ ہوتے ہیں آپ کے ورک فلو آٹومیشن فور سمال بزنس اب میں اٹھاتا ہوں کیورڈز کو کنٹینٹ میں سفر ایکزیم پل دے رہا ہوں ایک ایک ایکسپرد رٹی کوری میں سفر ایک زیادر کرو چائز کرو زیادر میں سفر ایکسپر کرو soon صرف you are covering the following topics in FAQs اب یہ والے topic use ہو جائیں گے اور کچھ FAQ کو یہاں سے ابھی آپ کو ایڈیا ہو جائے گا people also ask section یہاں سے میں چار پویسن اٹھاتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے FAQ لے کر دو تاکہ میرے لسائی کیورڈ آرٹیکل کے اندر کور ہو جائے what is business automation یہ والا کیورڈ آرہا ہے اب اس نے پانچ FAQs لکھ دی ہے میں ان FAQs کو اٹھا کے وہاں پہ ایڈ کرتا ہوں تو میرے لسائی کیورڈ بھی موسٹی کور ہو جائیں گے کنٹینٹ کے اندر لیکن ایک FAQ اگر آپ نے ایڈ کرنے ہو تو ان کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ ایسی ایڈ ہو میں نے اسے کیا ان کو FAQ اگر آپ نے ایڈ کرنے ہو تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ پلس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ انہیں ایک ایڈنگ دے جاتا ہوں FAQs اب میں اپنے کیورڈ کو دوبارہ سٹف کر لیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہے لیکن یہ غلط پریکٹس ہوتی ہے اپنے اگر کو بار بار آٹومیٹیو بزنس آن لائن ایش ٹو کے اندر دوبارہ ہی اس کیا ہم نے اس کو آٹومیٹیو بزنس آٹومیٹیو بزنس ایک ایڈ کردیو اب یہاں پہ آپ نے ایک پلس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے FAQ رینک میٹ آپ کو اپشن لیتا ہے کہ آپ انہیں FAQs کو یہاں پہ ایڈ کریں تو ان کا سکیما بھی ساتھ ہی ایڈ ہو جاتا ہے FAQ سکیما مارکر آپ کے ایڈ سائٹ سرچ ریزرٹ میں شو ہوتی ہے FAQ سکیما مارکر کے ساتھ تو آپ نے ہمیشہ اس طرح ایڈ کرنے ہیں FAQs یہاں پہ ایڈ نیو کویسٹن ایڈ کرنا ہے کویسٹن آنسر والی جگہ پہ آنسر پھر ایڈ نیو ایڈ نیو کویسٹن آنسر ٹو دہ کویسٹن تو ہمارے ایک دو تین چار چار ہو گئے پانچ ہو گیا ہے ایک دو تین چار پانچ ہو گئے اس کے اندر ہی آگئے اس کو اٹھایا میں نے ایڈ نیو FAQ پہلے آنسر کرتا ہوں پھر ایک کویسٹن اٹھا کے اس کو یہاں ایڈ کر دیا میں نے تو یہ ہمارے FAQs ایڈ ہو گئے اور ہمارے LSI کیورڈز بھی اس کی اندر کور ہو گئے ہیں مطلب ہماری سیمینٹک ایسیو بھی ہو گئی ہے سیمینٹک ایسیو کا مطلب ہے کہ آپ کی ویف سائٹ میں ریلیونٹ کیورڈز سارے کور ہو رہے ہو آپ کا یوزر اگر سرچ کر رہا ہے آٹومیٹ کیور بزنس آٹومیٹ بزنس ہو کر سرچ کر رہا ہے تو وہ یہ بھی سرچ کر رہا ہوگا نا what is an example of آٹومیٹ بزنس تو ہم نے وہ کیورڈ بھی ایڈ کر دیا ہے تو یہ سیمینٹک ایسیو ہو گئی ہے مانے وہ کاؤنٹ گیارہ سو گیارہ ہو گئے گیارہ گیا گیارہ گیا اور اس میں ہم نے سارے چیزیں دیکھی اور ان پر ایسیو سارے کور کی ہے آنے والے ویڈیوز میں مزید میں جو ٹوپکس ہیں ایسیو کی وہ کور کروں گا کوشش کروں گا کہ اسی طرح کور ہوتے رہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سو